اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں لیکن اللہ والوں کے کمالات سنا تو اے جی سٹوری ہیں اس نہ جڑ دینے اے کونی ہیں اس نہ جڑ دینے نہیں بھئی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رو بھئی یہ ان کے نوکروں کی شان ہے پھر ان کا کیا لہو گا اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کائا ہی پلٹ دین دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دیان رکھ کے پڑھنا ہے پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو جو ساری رکھ رہی ہیں ان کے بعد چلو یہ تو تھے بابا جی لاہور کے تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیالکوڑ کے بھی ایک باب بیکی سنا رہا ہوں تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سنا ہوں گا پہلے جو بابا جی ہیں یہ ذرا تھوڑے متزاد ہیں ٹھیک ہے جی تو کچھ کا کہنا ہے بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک برحالا ہم لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نہیں یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے ہماری عوام کا نہیں اے ہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پیڑا سارے چنگے میں میں ہی پیڑا میں سارے خاجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلی ہیں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نے بیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ایک اور سوشی نے لکھا وہ کیا کہتے ہیں ایک جوے خون جو کہتے ہیں نیر کو ایک جوے خون آنکھوں سے روان ہوتی ہے کہہ انہوں نے پانی نہیں آنڈا ایک نیر واغبندی خون دی ایک جوے خون آنکھوں سے روان ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ یہاں ہوتی ہے دیکھو ہاں درہی کدی کلیان بیکھیا اپنے آپ یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا تنقید 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 اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے نہیں یہی سمجھو جانو سارے چنگینے میں نہیں چنگا کوئی سب چنگینے میں نہیں چنگا کوئی تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے لیکن چلو جو بھی تھا نام تو نہیں کا لگا ہوا تھا نا سائیں منہ تھوڑا رنگ تھا نا بھئی تو میں نے کہا نا ہم نہیں بھئی اپنی اپنی دنیا ہے بھئی آپ نے میرا جواب نہیں دینا میں نے آپ کا نہیں دینا میں نے اپنا جواب دینا ہے آپ نے اپنا دینا ہے اپنی اپنی کرو حضرت ہاں یہ ہے کہ جتنی اشارہ نہیں جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر دوں بھئی تو انہیں دلداری کیوں نہیں بھئی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دی رہی مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحیرامت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ادھر اگو کی کہ آگے کسی جگہ ختم پہ آنا تھا تو کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ آ گیا کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے ہم واپس آ رہے تھے جب چائنہ چونکراس کیا نا اور پکا گڑا آیا جہاں سائیمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جہاں تھے حکیم صاحب پہلے ہی منتظر ہیں اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائیڈ پہ بنے کہتے ہیں حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے بھی جناب اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گاڑی آگے گزر گئی کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کی آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے کہتے ہیں میں اترا میں نے دروازہ کھولا حکیم صاحب نیچے تو کہتے ہیں میرے کندے پہ آتھ رکھے میرے پوچھتے ہیں پاہ جی اس سائی من نے نو بیکھیا سیجھے کہتے ہیں میں نے اس کی جی حضور فرمانے لگے پھر جاندے ہوں تین خربوزے کھڑنے پھر پوچھا کتنے خربوزے کہتے ہیں میں نے کہی حضور تین فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے تو لے گا نہیں جب نہ لے تو پھر میرا نام لے تو وہ لے لے گا کہتے ہیں میں اب آگے منڈی چلا گیا میں نے اس کو کہا بھئی نہ دو نہ چار خربوزے تین ہی ہونے چاہیے کہتے ہیں وہ دکاندار طولنا شروع ہو گیا اب طول بن نہیں رہا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا اس نے چور چار خربوزے کیے کہتے ہیں میں لے کے جو ہے نا وہ سائی منہ کے پاس آ گیا اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائی منہ کے ماننے والے نہیں تھے کوئی کہتے ہیں میں نے لاکھے نا وہ سائی منہ کے سامنے خربوزے رکھے جناب اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی امسہ والی کہتا ہے چکو جی خربوزے اسی طرح یہ خربوزیاں تنیم بیٹھے لیکن یقیم عبدالعی صاحب نے بھیجے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس نے پتا کیا کیا تین خربوزے اٹھا کر کہتا ہے چوتھا چکو میرے تینی نے تین اٹھا کر کہتا ہے چکو میرے تینی نے چوتھا نہیں میرا کوئی ہے یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابیس نہیں ہے حضرت حتیٰ کہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دین بنیا کی اشان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اس لیے یقین رکھو اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں